ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک زمانے میں پہاڑیوں اور جادو کے جنگلات کی سرزمین میں ایلارہ نامی ایک نوجوان خاتون رہتی تھی۔ وہ اپنے پورے گاؤں میں اپنی مہربانی اور خوبصورتی کے لیے مشہور تھی لیکن اس کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اس کی پرورش اس کی ظالم سوتیلی ماں سیلین نے کی تھی جو اس سے پورا دن گھر کے کام کرواتی تھی۔ ایلارہ کا واحد سکون جنگل کے کنارے پر قدیم بلوت کا درخت تھا۔ وہی پر وہ اکثر بیٹھ کر اپنی سوتیلی ماں کی گرفت سے بہت دور زندگی کا خواب دیکھت۔ ایک دن جب وہ درخت کے نیچے بیٹھی رو پڑی تو ایک نرم خوبصورت آواز نے اسے پکارا۔ حیران ہو کر ایلارہ نے درخت کی چھال سے اُبھرتی ہوئی ایک چمکتی ہوئی شخصیت کو دیکھنے کے لیے اپنا سر اٹھایا۔ یہ ایک پری تھی جس کے پر صبح کی دھوپ میں اس کی طرح چمک رہے تھے۔ پری نے کہا میں درخت کی سرپرست ہوں پیاری ایلارہ میں نے آپ پر نگہ ڈالی ہے اور میں آپ کی تکلیف کو دیکھ رہی ہوں۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ایلارہ نے حیرت زدہ لیکن پر امید ہو کر پوچھا آپ میری مدد کیسے کر سکتی ہیں؟ پری نے اسے تین جادوی تہائف دیے جس میں سنہری تکلا چاندی کی سوئی اور جواہرات سے جلی انگوٹھی تھی۔ پری نے کہا ان کے ساتھ آپ اپنا مقدر بدل سکتی ہیں لیکن ہوشیار رہنا کیونکہ آپ کی سو تیلی ماں کی حسد شدید بڑھ جائے گی تیلارہ نے پری کر شکریہ ادا کیا اور امید کے ساتھ گھر واپس آگئی۔ اس شام اس نے سنہری تکلا کو گھمایا اور اس سے سورج کی طرح چمکتا ہوا بہت خوبصورت گاؤن سامنے آیا۔ اس کی سو تیلی ماں نے گاؤن کو دیکھ کر یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ ایلارہ پری کے راز کو ظاہر کرنے سے ڈرتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ اسے جنگل میں تکلا ملا ہے۔ سیلین نے حسد کرتے ہوئے ایلارہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اسے جادوی تحائف استعمال کرنے سے روکنے کا عظم کیا۔ لیکن ایلارہ نے چاندی کی سوئی اور جواہرات سے جڑی انگوٹھی کی مدد سے اس کی لباس کے تانے بانے میں ایک چابی کرائے کی۔ کلیت کا استعمال ہوا اور اس نے اسے دروازے کو کھولنے کیلئے استعمال کیا مشتعل سیلین نے ایک بار پھر ایلارہ سے چھوٹ کارا پانے کا فیصلہ کیا۔ اور اس نے اسے ایک کام پر گہرے جنگل میں بھیجا اس امید کے ساتھ کہ وہ جنگل میں بھٹک جائے گی۔ لیکن جنگل پری کی نگاہ میں تھا جو ایلارہ کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ اس وقت تک گھومتی رہی تھی جب تک کہ وہ ایک عظیم الشان محل تک نہیں پہنچی جہاں اس کا استقبال خود شہزادے نے کیا۔ شہزادے نے اس کی خوبصورتی اور مہربانی سے متاثر ہو کر اسے محل میں رہنے کی دعوت دی۔ ایلارہ نے اپنے تحائف کا استعمال کرتے ہوئے شاندار کپوے بنائے اور جلد ہی شہزادے کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ محبت میں پڑ گئے اور شہزادے نے اسے اپنی دلہن بننے کیلئے کہا۔ شادی کے دن سیلین نے بھیکاری کے بھیس میں اس کو برباد کرنے کے لیے تقریب کو حادثے کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ لیکن پھر ایک بار پھر نمودار ہوئی جس نے سیلین کی اصل شکل کو ظاہر کیا اور اسے ہمیشہ کے لیے بادشاہی سے نکال دیا گیا۔ ایلارہ اور شہزادے نے شادی کی اور ایلارہ سچی دلہن بن گئی اور انہوں نے شفقت اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کی اور ایلارہ کی لچک اور مہربانی کی کہانی نسلوں تک سنائی گئے۔